ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کسی کو تنگ کر کے آئے تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے اور میں گزارش کروں گا پتر کسر کھانے سکھو کسر کھانے سکھو جنوں لب ہے پتر انوں کسر کھاؤ کے لب ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جس طرح پتر حاملے نے چلے ہیں اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا ہے اس لئے کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھار بھی نہ پاس سکا اور میں کہتا ہوں جی شاید بڑی باتیں تو بڑی ہیں جی میرا متعلق محدود ہے لیکن کمال ہے جی کمال ہے ٹھیک ہے آپ سارے حضرت انسان ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات ہے اور ما شاء اللہ علماء کسی رتعداد میں بیٹھے ہیں اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں امام غزالی کا تعروف کرواؤں کہ وہ کیا تھے بس آپ اتنا جان لے کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا حجت الاسلام حضرت حضرت امام غزالی رحمت اللہ بعد حضرت سال کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ماف کر دی وہ شخص پھر سوال کرتا ہے حضرت مافی کیسے وجہ سے ملی آپ فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا لکھنا چھوڑا کلم کو دوات میں رکھا جب دوبارہ لکھنے کے لئے ہاتھ کلم کی جانے بڑھایا تو کلم پر ایک مکھی بیٹھی سیاہی جوز رہی تھی آپ فرماتے ہیں میں نے اڑایا نہیں میں نے انتظار کیا کہ پیٹ بھڑھ کے خود ہی اڑ جائیں فرماتے اللہ نے صرف اس وجہ سے مجھے ماف کر دی اور اس چیز کی اس وقت شدید کمی ہے میں کہنا پا میں کسی تی تونتے پیر رہا کے منہ لبے لیکن میں لینے ہی لینے ایسے نہ کسی انہوں نے ملے گئے اور اکبال نے بڑی کمال بات کہی تھی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو دیں ٹھیک ہے پہتے پیار کرو یاد پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے بغض بھی اللہ اور اللہ کے رسول جو حضور کا گستا ہے ہمارا اس سے کوئی پیار نہیں ہے اما اتماع سمجھو کہ میں پیارے کلی دی دعوت دینڈے دوں باقی پیار کرو یاد اور کیونکہ موسم بھی شدید ہے خالد اس میں خالد صاحب بھی سونا پڑتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سننا ہے تو اصل میں آئے وہ مجھ سے پہلے تھے لیکن مجھے اس وقت بھی شدید بخار ہے شدید تیز بخار ہے کیونکہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس بندے نے ٹائم لیا ہوتا ہے اس کی کتنی بڑی عزبائش ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ بڑے ڈڈڈے ہو آپ لوگ پتہ تھوڑے مٹھے ہو اڈڈے ڈڈے نہ پڑھو عذر کسی کا قبول کر لیا کرو کسی کا عذر قبول کر لیا کرو میں مجھے آج بھی یاد ہے جتنے ہم سخت لوگ ہیں جس دن میرے والد صاحب کا رات کو بھی شاہل ہوا نا اس دن چلو کیمرہ لگا ہوا ہے کسی بھی جگہ پروگرام تھا تو میں نے ان کو کہا یار والد صاحب کی عالت بہت سا خراب ہے میں آنی سکتا ہے بتا اس بندے نے مجھے کیا کہا کہتا ہے پھر اثر اگرہ انہیں والد صاحب یہ ویڈیو بنا کے میں نے فیج ہو اتنی ہم ظالم لوگ ہیں اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل باتیں سن لو جیسا ہم ستارہ سال ہو گئے محفل کا اور پھر مسجد میں میں بیٹھا ہوں حیرانگی کی بات یہ میں نے اس کو ویڈیو بنا کے بھی بیٹھی ہے پھر وہ میری بات منا جائے کہ واقعی ابو بو مار لے بڑا ڈاٹا ہے جہاں چلے جاؤ جہاں جاؤ گالیوں میں کل ایک پروگرام رہ گیا وہ کون سی گالی ہے جو میں نے نہیں کھائی ہے بدلو پتر تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ میری بات یاد رکھنا یہ جتنے الارڈ ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا ہے ہم نے رحم کرنا چھوڑ دی ہے جتنا ادھر چھوڑو تو اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں لگتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے تو انہ نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں ایک کپڑے کا دکاندار ہے خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقربی ہے وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں احران رہ گیا مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پاک بہت بڑی ہے وہ ہوں گے وہ ہوں گے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے سائیڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑتے ہیں یہ حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ جتنی دن حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں واہ نہیں پڑا سفر نہیں کیا آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا کہتے ہیں گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تصویر بھی کوئی نہیں تھا میں بڑا ایران ہوئی کہتے ہیں میں نے تو راز جاننا تھا کہتے ہیں میں نے ان کی دکان سے کپڑا پسند کیا کہتے ہیں انہوں نے کوئی بینس نہیں کی ریٹ پہ کچھ اپنی منع لی کچھ میری مان لی کہتے ہیں میں نے کہا میں تو راز جان نہیں ہے تھا تو راز تو کھلے کوئی نہیں بات ہی ختم ہوگئی کہتے ہیں میں جب جیو سے پیسے نکال رہا تھا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ گم کا یہ تکار دے ہوگی پھر میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں بات چلی ہے کہتے ہیں میں نے کہا جی یہی کپڑا یہی کوالٹی یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے میں بڑا حیران ہوں گا وہ بھئی اپنا گاہ بھی کو جانے دیتا ہے کہتے ہیں پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھئی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی اسی نے خود ہی ڈالنی ہو پھر خیال ہے اس کی بیٹے کی ہوگی پھر خیال ہے نہیں بھائی کی ہوگی پھر خیال ہے نہیں بھتیجے کی ہوگی پھر خیال ہے نہیں بھنجے کی ہوگی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہ سامنے بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کمالی ہے لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا ہے بچے تو اس کے بھی ہیں کھانا تو اس نے بھی ہے اس لئے آپ اس سے کپڑا خریدنے تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندبست ہو جائے آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں پتر محبت کرو یاد محبت کی بڑی کمی ہے اور اللہ کا شکر ہے حضرت میں لبیت کے بھی نوکر ہیں ہم شعبہ کے بھی غلام ہیں پتر آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی آپ جس در پہ جاؤ گے بہت 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 بڑی معافلیں بڑے بڑے لمحے پروگرام دو دو تین تین ڈیر ڈیر گھنٹے کی تقریریں دیکھیں محبت پھر بھی کوئی گی ہم پیچھے جا رہے ہیں چوٹ بولنا ہے جنہاں مرضی بول میں بیمار بھی ہی ہیں میں تھکیا بھی ہی ہیں گرمی بھی بڑی تو میں چوٹ بولنا ہے بلکل ہی آیا کوئی اور نہ اللہ کا بھی بلوائے مجھ سے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں گجرہ مالا بھالو نوجوان بیٹھے ہیں اور ایمینا موڑی لاری ہو ذرا سوچ کے منو جواب دے ہو ماشاءاللہ محرم شریف اپنے احتتام کی طرف روان دوائے بڑا شعر پڑا گیا جی قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار ٹھیک ہے جی امیر آپ سے سوال ہے گجرہ مالا بھالو ذرا بتاؤ مجھے آپ نے گجرہ مالا کے کسی بازار میں اسلام دیکھا کسی پارک میں کسی مہراجال میں کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں اپنے محلے میں اپنے گھر میں بلکہ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ بیٹا تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا پھر سوال یہ ہے کہ جی وہ اسلام جس کے لئے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا آج بڑی دکانیں کھل گئیں زید کچھ کہہ رہا ہے بکر کچھ کہہ رہا ہے میں نہ زیاد کی سنوں گا نہ میں بکر کی سنوں گا میں تو وہ ہی سنوں گا جو میرے بڑوں نے کہا ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا بتایا ہے سیکھاؤں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈاو کھا کمے وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے لیکن بتاؤ سوال پھر ابھی سوال ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہے وہ اسلام کدھر ہے سوال ابھی وہاں ہی کھڑا ہے وہ اسلام کدھر ہے میرا پہلا سوال نوجوانوں سے آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے آج آپ کوئی تنے مشکل لگ رہا ہے یہ داڑی رکھنا نہیں اب ما شاء اللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں نوید قادری صاحب ہے عذر 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 صاحب ہے سارے بچے بیٹھے آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑی دے پار نہ لون میری تونچ بھی گرن دی میری بھی جیمی اس وقت ایدہ پار نہیں تھی ایدہ پار ایدہ نہیں پار ایدہ پار کدھر ہے جی اسلام اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو اے اللہ دے بندی ہو آج بڑا سستا سودہ جی کر لو پتر آج بہت سستا سودہ ہے پتر کر لو اوکے سودے وہ کر گئے مولانا حسن رضا کھان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا آپ فرماتے ہیں اپنا سودہ بیچ کر بزار سونہ کر گئے ہیں اپنا سودہ بیچ کر بزار سونہ کر گئے ہیں تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے مانگا کیسے نہیں تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے تجھ سے کس نے بتیجہ مانگا ہے وہ امامیں ہسائینی تھے جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں بہتر قربانیاں دے دی ہیں تجھ سے کس نے مانگا ہے اپنا سودہ بیچ کر بازار سونہ کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانے آلِ بہت عشق میں کیا زندہ بہت یا علی ہے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نسال ریت پر آج پتر سوکھا سودہ جی کر لو میرے پتر اے ٹوپی کوئی نیجی ایڈی پا رہی ہے اے داڑی کوئی نیجی ایڈی پا رہی ہے پتر آج سستا سودہ جی کر لو میرے پتر او چلو دکھ ہے لی اس وقت ہمیں ہمیں دکھ ہے اس وقت وجہ میں حضرت اس دن ایک بچہ آگیا دم کروانے اس کی شام رات کو نہ بھرات تھی اس نے اپنی کلائی پہ نہ گانا پہنے کیونکہ بھئی نہ ہم نے اس طرح کے کام کی ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں اس نے گانا بندہ ہوا تھا دم کروانے آگئے میں سفر پہ تھا فون آیا جی بتا نہیں میں نے کی ہو گیا تو ہی کتے ہو میں پتر میں آنڈے ہاں دونتے پون جا او میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا گھڑی کھڑی کی اس کو اندر لے گیا دم شم کیا اس نے جناب آتھ پہ نہ گانا بندہ ہوا تھا میں نے اس کو کہا میں یار اڈا تیرا قط دے جوان آدمی کی تو گانا بنے ہیں پھڑ کلاس ہوں نہ حضرت جی اہنا لوائیو بڑا کام خراب ہو جانے میں کیا ہوں اے میرے تیل تے بنے ہیں تھے اہراتی دولاری جو میں بنے تھے میں یہ پہنانے لانا گانا حضرت جی گانا نہ لوائیو میں میں حضرت جی دوب میں میں نے کھا ہوئے چلیا انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا اور مصطفیٰ کی سنت تجھے بڑی پہل ہے انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنی عزیز ہو گیا کیا ہو جائے گا گانا کدھر ہے گانا لکھا ہوا کس آیت میں گانا ہے کس حدیث میں گانا ہے انڈیا سے لیا ہوا گانا تمہیں اتنی عزیز ہو گیا جو مصطفیٰ کریم کے چیرہ ہے نور پہ جو صدیقی اکبر کے چیرہ ہے نور پہ جو عمر فاروق کے چیرہ ہے نور پہ جو عثمانِ گنی کے چیرہ ہے نور پہ جو مولا مشکل کشاہ کے چیرہ ہے پاک پہ جو امامِ حسین کے چیرہ پاک پہ جو امامِ حسن کے چیرہ ہے پاک وہ تجھے اوکھی لگ رہی ہے اچھا چلو جی آپس میں بیٹھ رہی ہیں سچ بتانا مجھے ذرا دڑی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنے کے لعوہ عورتوں نہیں کچھ ہے آپس میں بیٹھے ہیں جی کہتے تو میں کیمرہ بھی بند کروا دیتا کاری صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ارسا تھوڑی در کیمرہ بند کر چھو کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کوئی اے تو لو جی میں بیٹھا ہوں اٹھ کے بولو مجھے شدید بخارہ میں نہیں ہے جا آپ کی خوش آمد کر رہے ہیں کہ میں کہاں جی سارا کو جی ٹھیک ہے بھئی سارا کو جی کو جی بھی نہیں ٹھیک ہے سارا تو دور رہ گیا نا کو جی بھی نہیں ٹھیک ہاں جی میاں جی دوزار بیس میں اسلام آباد کھڑے ہو گئے نعرے لگے ہیں میرا جسم میری مردی ٹھیک پھر کیوں ہو گیا دو رہ دار اکیس چودہ انگس منارے پاکستان پہ تماشا لگا ہے اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھڑے ہیں جو بھی ہے کام تو غلطی ہوئے ہیں اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھڑے ہیں کام تو غلطی ہوئے ہیں پھر میں کس طرح کہوں سب کو ٹھیک ہے دو سال ہو گئے ہیں پتر حج بند پڑا ہوئے ہیں ادھر ادھر جی صرف ساٹھ ہزار بندے حج کر رہے ہیں اور ادھر جناب ایک فٹوال کے گراؤنڈ میں فٹوال کا میچ ہو رہا اور آئی لاکھ بندے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں آج کوئی نہیں ہے سودیہ کو پوچھنے والا ہاں آج کوئی نہیں سودیہ کو پوچھنے والا اور تو ماما لگتا ہے بند کرنے کا کیا تیرے پاس بند کرنے کی تھارٹی یہ اللہ کا گھر ہے تیرا تو گھر ہی نہیں ہے کیوں تُو نے اس کو بند کی ہو گیا ہے وفد اسے پوچھنے اوہ بھائی ہمیں اتنا تو بتا یہ کرونا کو اتنی تگڑا ہو گیا ہے اس کا زور فٹوال کے گراؤنڈ پہ نہیں چلتا اگر چلتا ہے تو مطاف میں چلتا ہے یہ کرونا اتنی طاقتور ہو گیا ہے اس کا زور یورپ کے بزاروں میں یورپ کے اٹلوں میں یورپ کے کلبوں میں یورپ کے بار کلبوں میں یورپ کے جنات وہ جہاں جوے کھیڑ لے جاتے ہیں وہاں ہی چلتا اس کا زور جو ہے یہ صفہ مروہ پہ چلتا ہے مقام ابراہیم پہ چلتا ہے منا میں چلتا ہے مزدلفہ میں چلتا ہے عرفات میں چلتا ہے اس کا زور مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے اس کا زور جنت البقی میں چلتا ہے اس کا زور قبا شریف میں چلتا ہے اس کا زور میدان احد میں چلتا ہے لیکن پوچھنا کس نے ہے آپ نے آپ کو تو انہوں نے نیٹ کے پیکج دیئی ہوئے رات کے ساری رات گلن کرو بے کے پوچھنا کس نے ہے کون پوچھے گا کس نے ہم یہ جو ہم ہیں ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوں میں کہنا ہوں کافر ہوں گندہ میں کافر ہوں پتر ہی مسلمان کو نہیں آرہی ہے کوئی ناسبی ہو گیا کو خارجی ہو گیا کو کچھ ہو گیا کو کچھ ہو گیا لڑو واپس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں دو سال ہو گئے ہیں حج بند پڑا ہوئے عمرہ بند ہے کیا نہیں کھلا جی اس کا مجھے نام بتاؤ جو نہیں کھلا ہوئے وہ سینی ارم حضرت جہاں جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی چند بندے میں تواف کر رہے ہیں وہ مسلمان شریف جس کے سامنے دیوانے کھڑے ہو گئے حضور کی بھرگاہ میں صلاة و سلام پیش کرتے تھے وہ بندہ کوئی نہیں ہے حضرت جی کوئی ہے پوچھنے والا کون پوچھے گا اس کو یا اٹھو خدا کے بندو دسم و رم پہ ایک دیگ پکا کے دینا جو حتمہ دے لو مجھ پہ ایک دیگ پکا کے ایک سبیل لگا کے ایک چاول بانڈ کے پھر نہیں پکا کے بھیل لیو نہ ہو جو یار مشنے حسین کا ہے آج حسین کے نانے کا دین پھر اتنا قبض ہو رہا ہے کہ آج بند پڑا ہے عمرہ بند پڑا ہے مسجد نبوی سونی ہے لیکن پوچھنا کس نے ہے کون پوچھے گا پھر حضرت پھر مجھے مجبوراں شیر پڑنا ہی پڑے گا دین نبی دعوان یتیمہ دردر تک کے کھا رہے گلان بڑیاں نعرے بڑے عمل کوئی نہیں ہے دین نبی دعوان یتیمہ دردر تک کے کھا رہے کتھوں لے ہواں عمر بہادر جڑین اسی نے لائے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہے تابدار ابھی گھیس ہوئے دجلہ و فرات اگلتا ہے آج جتنے منڈے بچے بیٹھے خدا دل آستا کوئی عمل دیگل کرو یار کوئی عمل کی بات کرو یار بتر قربانی ہے یار اس طرح نہ کرو آج اسلام کمزور ہو گئے اچھا جی وہ قربانی پھر اس کے بعد اپنے پاکستان کو دیکھو جی جب یہ مارز وجود میں ہے پچاس لاک شہادتی ہوئی نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹیں گے دیں پھر آپ کا پاکستان بنا تھا اچھا مجھے ایک بات بتاو جی ہم خود مہاجر ہیں کہ آپ کے خیال میں انڈیا میں دن نہیں چڑھتا کہ انڈیا میں گونگلو نہیں ہے قدو نہیں ہے دریاء نہیں ہے نیرے نہیں ہے چشمیں نہیں ہے کھجوریں نہیں ہے بادام نہیں ہے چھوٹا گوش نہیں ہے بڑا گوش نہیں ہے کیا نہیں ہے وہاں سارا کچھ ہی ہے پاکستان کیوں لیا گیا اسلام کا پاکستان ہے وہ صرف اسلام کے لئے ہجرت کر کے آئے تھے اب ایک ایسے دیش میں جا رہے ہیں جاں اسلام ہو گا لیکن سوال پھر وہی ہے جی آج پچھتر سال ہو گیا آپ کے پاکستان کو بنے اسلام کے درے میں نے دریجے اپنے خاندان میں دور کی ہماری کرشتہ دار تھی بانہ میں سال ان کی عمر ہوئی پھر وہ فوت ہوئی انہوں نے بھی ہجرت کی تھی جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی ان کے ہاتھوں سے ان کا بیٹا چھین لیا راستے میں نا کچھ شہید ہو گئے ان کے ہاتھوں سے نا ان کا بیٹا چھین کے لے گیا جتنی ریر امہ جی زندہ رہی انہیں کبھی گھر کا دروازہ بند نہیں تھا کرنے دیا وہ اگر جب امہ جی نے سونا نا دروازہ بند کر دینا امہ جی کہنا امہ جی علاعت نہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی جب دروازہ بند کرنا جب امہ جی نے رات کو کوپشاپ وغیرہ کے لئے اٹھنا نا پھر کھول دینا تو جب کبھی کہا جاتا ہے نا ہماری دروازہ نہ کھلا رہے ہیں تو پتا کیا کہتی تھی ہو سکتا ہے میرا پتر آئے تھے کہ تے بند دروازہ بھی کے واپس ہی نہ ٹور گیا تمہیں پتر انیس سو سی میں بیاسی میں چوراسی میں ترہ سی میں نوے میں بانوے میں کانوے میں دوزار دوزار ایک دوزار دوزار چار میں پیدا ہو گئے تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے تمہیں تو چودہ انگرس ایک فن کے لئے دن مل گیا ہے موٹر سیکلان دے سلن سر کٹو مو دے چندے بناو سارا دن سڑکان دے واجے لیلو دے تن 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 کر دے پھر وہ دے تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے یہ کوئی کبابا ہو جس نے دیکھی ہو جیلے تو اس سے بیٹھ کے پھوچ کے پاکستان کیا ہے اس لئے پتر آتھ جوڑ کے ہرزی یہ سارے آنگے جن نے بچے بیٹھے رہے پتر آؤ شروع کریے کسی نے تو شروع کرنا ہے آؤ اپنے پاکستان کے لئے شروع کریں آپ کے پاکستان کو لوڑ ہے عمل حضرت عمل جتنے بچے بیٹھے ہو پتر سونی کر کے داڑی شریفہ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر اس وقت کا بہت مشکل ترین جہاد ہے آپ انڈیا پہ چلے جائیں نا ایک آپ کو گولی لگے گی ختم اگر خلوس ہوا تو شہید ہو جائیں گے لیکن پتر یہ وہ لڑائی آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی تلواریں برداشت کرنی پڑیں گی سونی کر کے رکھ اور نہ پترے کے بی بی انہیں سونا لگیں گے لو میں جاتے جاتے بس بات آپ کو کہہ جاؤں کیونکہ بھاراں بچ گئے ہیں میں جاتے جاتے آپ کو کہہ جاؤں او جی دلی تو نہیں رکھنے ہیں میں پتر خود بیٹیوں والا ہوں اصل کیمروں سے بڑا ڈر لگتا ہے بات آگے پیچھے سے کٹ کے نہ چڑھا دیتے ہیں میں خود بیٹیوں والا ہوں بہنوں والا ہوں بچیوں والا ہوں بیوی والا ہوں میں کسی کی تظلیل نہیں کرنے لگا لیکن میں سچ بتانے لگوں پتر جس کو سونا لگنے کیلئے لگتا ہے جن کے لئے میں تجھے کہہ رہا ہوں نہ رکھ لے ان کے لئے پیر میر علی شاہ کہتے ہیں جن کے لئے میں تجھے کہہ رہا ہوں نہ رکھ لے ان کے لئے میر علی شاہ کہتے ہیں مکچند بدر شاشانی متھے چم کے لات نورانی کالی ظلم فتیہک مستانی مکمو رکھی ہیں مد بھریاں حضرت سیدائشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کٹی تھی آپ فرماتی کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کٹ لیتی ہیں اس لئے کسی نے کہا تھا اے زلیخہ ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے اے زلیخہ ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مرون پہ انگلیاں وہ تھے بیک کے جو کٹونیاں ہوئی تو انگلیاں اے تھے بغیر بیکھی ہیں حضرت جی غازی المدین شہید بغیر بیکھی ہیں غازی ممتاز قادری شہید اے تھے بغیر بیکھی ہیں غازی آمیر چیما شہید اور پھر اللہ حضرت نے بھی کمان لی لکھا آپ فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا ہے اور حضرت جی میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کر میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بھئی آپ کو پتہ بابوں کا ایک اپنے انداز ہوتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اوہ سنگیہ ایک کاکھ راکھل ہے اوہ سنگیہ ایک کاکھ راکھل ہے کس نے حضرت کی تھی حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھی ہیں آپ نے فرمے اوہ اس دن تیرہ بھی کاکھ رہے جائے گا یہ پتر آپ اس کو بڑا لائٹ لے رہی ہیں یہ لائٹ نہیں ہے پتر اس کو نہ مزاق لو اور میں چلو جی میں گرمی بڑی ہے انشاءاللہ بس وہ ازمائش آ جاتی ہے نا پروگرم تو کبلہ کاری خادم بلال صاحب نے بڑا سونا ایرنج کیا تھا بس ازمائش آ گئی جی ظاہر ہے کھلا آل ہوتا تو پروگرم کا انداز مزاج ہی کچھ اور ہونا تھا لیکن کوئی نہیں یہ ازمائش آتی ہے کرانے والوں پہ ہی آتی ہے جنہیں نئی کرانوں دے دکھا دیں آنی ہیں آنی دے دے دیں نا جنہیں کرانا ہے تو یہ الحمدللہ یہ قبول ہی قبول اللہ کے فضل و قرب سے ہیں اللہ ہمارے کاری خادم بلال صاحب کی خیریں فرمائے میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں جی آپ نے جواب دینا ہے میں پیچھے بھی پوچھ کیا ہوں آپ کے گجرہ والے میں لازم بات ہے جی پنجاب کالی جو ہوگا ماشاءاللہ بڑا معروف شہر ہے مارا گجرہ والے ہے جی اسپائر کالیج بھی ہے اچھا جی میں باپ سے سوال کرنا ہوں اور آپ کو جی اجازت بھی اختلاف کرنے کی لیکن کرنا ذرا پیار سے ہے اگر کسی کو کو ہو تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں نہیں جی اس طرح نہیں اس طرح ہے ٹھیک ہے جی پنجاب کالیج کا ایک اپنا یونی فارم ہے پینٹ کا رنگ اپنا ہے شرٹ کا رنگ اپنا ہے اپنا ان کا ایک بیج ہے پھر کوئی کارڈ بھی دیتے ہیں گلے میں لٹکانے کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی آپ نے یونی فارم پین رکھایا ہے پنجاب کالیج کا پینٹ شرٹ بیج گلے میں کارڈ آپ یونی فارم پین کے اسپائر کالیج چلے جائیں چوکی در اندر جانے دے گا اس نے کیا کہنا ہے بھلا حضر جی یونی فارم سڑھا کپڑے سڑھے حلیہ سڑھا بیج سڑھا ٹھیک ہے جی روک آپ کو کون رہا ہے اس ادارے کا سب سے عام آدمی پرنسپل نہیں روک رہا وائز پرنسپل نہیں روک رہا آپ کو ایک پین روک رہا ہے اس ادارے کا سب سے عام آدمی ہے آپ کو اندر نہیں جانے دے رہا ہے نہیں جی علیہ نہیں سڑھا چلو علیہ اٹھے جاؤ ٹھیک ہے اگری کرتے ہیں آپ بعد سے اس کو اختلاف تو نہیں ہے اس بات سے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے یونی فارم پین رکھا ہے اسپائر کالیج کا آپ پنجاب کالیج چلے جائیں جو کدھر اندر جانے دے گا کیا کہے گا پینٹ ساڈی شرٹ ساڈی علیہ ساڈا بیر ساڈا پھر ان کی کہنا ہے جنہوں نے علیہ آئے اٹھے جاؤ ٹھیک ہے مانتے ہیں جی آپ اب میں پتر آپ سے پوچھتا ہوں کل بروز قیامت بھی اگری سی طرح ہوا اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ دیا جناب مو ساڈے والا سیر ساڈے والا علیہ ساڈے والا چیرہ ساڈے والا جنہ دا علیہ اٹھے جاؤ جنہ والا مویں اٹھے جاؤ جنہ والا سیریں اٹھے جاؤ تو پھر میں جو بتاؤ گتر کیا پھلے رہ جائیں اس لئے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے سنگیہ ایک آخ راکھل ہے ایک آخ راکھل ہے ایک آخ کل تیرا بھی کاخ رہ جائے گا سونے کر کے رکھو بتو سونے کر اپنا سودہ بیج کر بادار سونا کر گئے اپنا سودہ بیج کر بادار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانی آہلے بیتا وہ کر گئے حضور نبی علیہ السلام جلوہ گھر ہے گودو مبارک میں ایک جانبی مامی حسین ہے اور ایک جانب آپ کے سابزادے حضرت ابراہیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ نومہ جبرائیل امین علیہ السلام آذر ہو آکر ارز کرتے ہیں محبوب اللہ نے سلام بھیجا ہے وہ ساتھ پیغام آیا ہے کہ ایک راکھلو دیکھ دے دے حضور نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا فرمایا جبرائیل جا کے ارز کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے تین دن کے بعد آپ کے لختے جگر حضرت ابراہیم کا بھی سال ہو گیا وہ لکھایا جب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور نبی علیہ السلام یہ کہہ کہ استقبال فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کی ہے حسین کون تھے اگر کبھی رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جائے کرتے جا کے کہنا فاطمہ حسین کو نہ رولایا کرتے حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہیں وہ حسین ہے اپنا سعودہ بیچ کر بزار سونا کر گئے اپنا سعودہ بیچ کر بزار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانی آل بیت محنت کرو میرا پتر جیسے میں نے کہا نا پیار کی بڑی کمی ہے چلو جی اینڈ اسی پہ بس پھر خالص صاحب حضرت رہی کیونکہ بڑا شدید موسم ہے یہ حضرت ماشاءاللہ علماء کسیر تعداد میں مجھے نام نہیں آتے اگر نام آتا تو میں ایک ایک کر لیتا ہے سارے میرے سار کا تاج آپ اس کو کتا ہی سمجھیں میرا حضر قبول کریں میں ایک ایک نام لیتا ہے میں نے اس خطبہ بھی نہیں پڑھا وقت کو منظر رکھتے ہوئے اللہ میرا رادہ تھا اسے پہلے کلوز کر دوں گا لیکن چلو بات تھوڑی لمبی ہوگی حضرت سیدنا امام زین اللہ عبدین رضی اللہ اور امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت وہ شخصیت ہے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بہتر پیارے شہید ہوتے دیکھے ہیں جی بہتر پیارے شہید ہوتے دیکھے امام زین اللہ عبدین وہ ہیں علیہ سغر بھی دیکھے علی اکبر بھی دیکھے سب دیکھا دیکھا جب شام کوفہ دمشق ہوتے ہوتے یہ کافلہ مدینہ واپس آیا اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں جو آکے اپنے نانا جان سے وہ باتیں ہوئی نا وہ سنانے کے لئے بھی اتنا بڑا کلے جا چاہیے جو آکے وہ باتیں ہوئی تھی اتنا بڑا کلے جا چاہیے سنانے کے لئے ہیں پھر امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مدینہ کے بہر اپنا گھر بنایا اور وہ گھر آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ مدینہ پاک میں موجود ہے وہ بکھری گالہ جی سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کی مطابق اس گھر سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا انہوں نے اس کو مشمار کر دیا ہوئی بس اہمی اہمی تو خیر نہیں کہوں گا میں یہ جتنی یہ کرسیوں کا بنتا ہے نا جی اتنا ایک کمرہ رہ گیا ہوئی اس کے اردگید بھی انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگا رکھیں تاکہ کو اندر نہ جائے آئے لیکن حضرت جی اس کمرے کا جو دروازہ ہے نا اس پہ آج بھی ایک سلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن غم کا گھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آج جا کے کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ ہے ایسے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں چم چم برستی ہیں چم چم برستی ہیں وہ لکھا ہے جی اسی گھر میں ایک جزیدی شپاہی آیا جس پہ کوئی تھوڑا سا مشکل وقت بنا وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے آکے حضرت شیدنا امام زین اللہ بدین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ مانگی آپ نے تین دن اور تین راتیں پاس رکھا لکھا جب جانے لگا نا تو آپ نے اس کو قصید رقم بھی انعائد فرمائی تو لکھا تھوڑا سا آگے چل لکھے نا واپس آیا اور آکے ارز کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا تو آگے سے یہ ارز کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر دونا نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہو اتنا خرچہ تو نا نہ دیتے ہیں آپ نے کمال جواب دیا بھئی گجران والے والے ہو کمال جواب دیا آپ نے فرمایا سننو جب تُو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلی تلوار چلائی تھی میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے میں میں حضرت میں اب بھی بھائیں اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار میں میں عزیزی اب بھی وائن کھڑا ہوں میں اب بھی وائن کھڑا ہوں قتل حسین اسل میں مر گئی مبد جتنی پتر سختی کروگے اتنی تم پہ ہوگی بس جی آخری بات میرے خیال سے خادم بھائی تب تشریف لے گئی تھی خادم بھائی آفی صابر علی صابر صاحب کیوں اسے پاک پہ وہاں وہ آپ کے صاحب زیادہ آزم صاحب نے بات اللہ حضرت جی ظاہر ہے وہ کوئی خطیبہ رنگ تو نہیں ہے لیکن حضرت جی بات ایسی تھی کہ ہر آنکھ ہر آنکھ وہ پڑی ہے وہ کہتے ہیں ملک صاحب تھے جنہوں نے بات سنائی ان کو لیکن مجمع میں بات آزم صاحب زیادہ آزم صاحب نے سنائی جیسے آپ گرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں بارشیں کم ہو گئی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو خیال نہیں آرہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہنجی اگست گزر گیا جولائی گزر گیا بارشیں کوئی نہیں لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال ہی نہیں سارے ہی فیس بک میں یوٹیوب میں ٹویٹر میں انسٹراغرام میں واتس ایپ میں ایسے کھوئے ہیں کسی کو خیال ہی نہیں آرہا اب یہ بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں کیوں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اب یہ بارشیں شروع ہونی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا لیکن پتر یہ رامت والی بارش نہیں ہو گئی یہ بے موسمی بارش ہو گیا بارش کا موسم تھا جولائے میں نے ایکاری صاحب اپنے بچپن میں اور میں کوئی تین سو سال پر آنا بابا نہیں تین اگست انیس سو چوراسی میں نے اپنے بچپن میں اپنے چھت پہ کھڑے ہوکے حضرت بارش باند ہونے کے لیے ازامیں دی ہوئی ہیں سات سات دن بارش پانچ پانچ دن بارش چار چار دن بارش لیکن حضرت دو ہزار اکیس تک کب یہ حالات ہو چکے ہیں چار دن تے دور حضرت پورا ایک دن بارش پیڑے تھے کہ بارشیں کیوں کم ہوگی ہیں بارشیں کیوں نہیں ہوگی اور اس پہ ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ اللہ نبی جنہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارزگی رب کریم کس طرح پتا چلے تو مخلوق تو خوش ہے اور کس طرح پتا چلے تو مخلوق سے نراض ہے آگے سے جواب آیا میرے قلیب جب آپ دیکھے نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں پیسہ سخیوں کے پاس آئے حکمران چنگے لوگ ہیں تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں ارزگی محبوب ملک اس طرح پتا چلے نراض ہے فرمایا قلیب جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی ہیں پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں تو سمجھ لینا میں مخلوق سے نراض ہوں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تینوں باتیں موجود ہیں بارشاں بھی حکمران بھی پیسہ پتر اپنی ڈی آئی چھے کوٹھی بنا کرنا تو کوئی بنا نہ بات دیں مزہ جتا ہوں کسے انہوں بنا کر دے ہاں جی اپنے آدمی درجی دو لاکھ کا موبائل اٹھا کے گھومنا کو بہتری دونی مزہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی لے کر دے یہ نا سمجھنا پتر تینوں باتیں موجود ہیں وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی ہر بندے نے آ کرنا آفہ صاحب صاحب اجناب ذرا دعا کر یہ بارش ہو گیا اور آپ میں سے شاید سب کو یاد ہے آفہ صاحب صاحب دی دعا بردو بابا آتھا چکتا ہی تھے لگتا ہی بابے نے منع ہی لینہ ہے اتنی آجزی تھی ان کی دعا میں لگتا تھا بابے نے منع ہی لینہ ہے لیکن وہ ملک صاحب کا بیان ہے کہ گرمی اور ہی بدہ دی جائے گرمی اور بدہ دی جائے ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دن آفہ صاحب نے مدرس سے کہا کہ بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا کہتے ہیں میں گیا کہتے ہیں آف صاحب نے ایک ہزار روپے مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک صاحب اوہ والا کیمہ لیا کیا یہ جڑا اپنے کار کھان دے کہتے ہیں میں گیا میں نے کسائی کو کہا میں نے کوئی نار ڈی پائیں دے نار جربی پائیں سونا کیمہ دے کہتے ہیں میں نے ایک ہزار کا بڑا کیمہ لیا کہتے آکے میں نے آفر صاحب کو شاپر پیش کیا شاپر لے کے آپ فرمانا ہے کہ ملک جی تو سی جاؤ کہتے میں بھی نہیں گیا میں بہر جا کے نہ چھپ گیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آفر صاحب علی صاحب کرتے کے آئین کی میں اب بپال والا جائن ہے تو آفر صاحب علی صاحب علی صاحب کی مسجد میں جانے کے دو راستے ہیں ایک مین جہاں سے گاڑی کافی قریب چلی جاتی ہے اور دوسرا وہ پتلا گلیوں والا راستہ کہتے ہیں مین راستہ انہوں نے نہیں اختیار کیا گلیوں والا راستہ کہتے ہیں شاپر پکڑا اور وہ گلیوں سے گزر چلے چلے لیکن اڈے کی طرف چل پڑے کہتے ہیں میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے جا رہا تھا تھوڑا سا کے جا کے کہنے لگے ملک صاحب یہ فرانہ ہی جیتے ہیں فر نال آؤ چھپ کے تنہ نال آؤ کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا کہتے ہیں اب بپال والا اڈے گئے اڈا گراس کیا آگے کھیتوں میں اتر گئے کہتے ہیں جب کھیتوں میں اترے نا تو وہاں جا کے آگے کیا منظر کیا ہے ایک کتی ہے ذرہ سوئید بچے انہیں دیتے ہیں لیکن ذرہ جاندے ہیں کوئی گڑیہ لانا نو اٹ کر گیا تھا یہ دو انہوں نے پیشلیاں لتن ٹوٹ گئی دیئے ہیں اب وہ جا نہیں سکتی ہے اپنے کھانے کی تلاش اور وہ بچے بھی دودھ پی رہے ہیں دودھ آ کوئی نہیں رہا وہ بھی رو رہی ہیں جو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں میں نے دیکھا کتی دیاں کھانی پی جی دیاں درے وہ بھی آسمان کی طرح موں کر کے نا ربا ہے کس طرح اندے لوگ نے انہیں اپنیاں کندہ انہیں اچھیاں کر لیں کسے انہوں پتہ ہی ہے تیری مخلوق کی بچوں ایک ماں بھی پکھی بچے بھی پکھے بارش کی تھوائے پھر بارش کی تھوائے پھر کہتے ہیں آپ صاحب نے صرف یہ نہیں کہ کیمہ کھول کے آگے رکھ دیا نہیں کہتے ہیں انہوں نے کھول کے شاپر فولڈ کیا تاکہ اس کو کھانے میں دکت نہ ہو کہتے ہیں آپ نے کھول کے نا کیمہ اس کے سامنے وہ جپٹ پڑی پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھے اس نے وہ کیمہ کھایا سارا ہی کھا گئی اور کھا کے نا اس نے اپنا ماں آسمانوں کی طرف کیا جو اس کی اپنی ایک زبان تھی کہتے ہیں ہم کیمہ کھلا کے آگے ملک صاحب کا بیان ہے کہتے ہیں جب ہم گئے نا تو ہم گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے لیکن کہتے ہیں جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے آئے پتر خدا دعاستے ہیں نہ انہیں سخت ہو بند ہو جانا جسا راکو جید اللہ نے اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جید سب کچھ بند ہو جانا جید نرم ہو عذر قبول کرو عذر قبول کرو حضرت تینس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں عذر ہوا رضی اللہ تعالی میں نے نیا نیا غلام کریدہ تھا غلطیاں کرتا تھا کام نہیں کرتا تھا کہتے ہیں محاضر ہوا میں نے اس کی محبوب غلام غلطیاں کرتا ہے کتنی بار معاف کر کے پھر سزا دوں آپ نے فرمایا میرے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرے اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر رہا ہے نرم ہو اسی بڑے سختوں انڈے دیں اور اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہماری بہن بھی نہیں بچے ہم اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہمارا بھائی بھی نہیں بچا علماء بیٹھے ہیں جی شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں بڑی عید پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ بتا کیا ہے سائنیاں نو گوشت دینا جائے دیکھنے جائے سب سے زیادہ حضرت جو عید پہ مسئلہ میں پوچھا جاتا ہے سائنیاں نو گوشت دینا جائے دیکھنے جائے ملے بھی جو پر آرہے ہیں دا سال ہوگے انہوں نے دتا کوئی نہیں سائے علمو پوچھنے دے ملے جو سکی بہن رہے گئے یہ دا سال ہوگیا انہوں نے کدھی بوٹی نہیں دیتی سائنیاں علمو پوچھنے دے آہی 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 ہرنے عزیز ہوگی نہیں سائنیاں اتنی تمہیں غیر مسئلوں پہ پیار آرہے جن پہ پیار کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے ان پر تمہیں پیار ہی نہیں آ رہا ہے اس لئے پتر دے ہو سانیان ہوگی لیکن جنہوں نے دیندہ قرآن کہنڈ ہے انہوں نے پتہ دے ہونا ہے باتیں بہت ہیں پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا نہ میں نے آپ کا امتحان لینا ہے نہ میں نے خالت صاحب کا لینا ہے کیونکہ ہم نے تو پھر جا جانا ہے بس ان کی شفقت ہے انہوں نے موقع دیا تو اللہ ہمارے خادم بلال صاحب کو سلامت رکھے یہ اس طرح معفلیں سجاتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں اور ہماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ ایک بات یاد رکھیں جتنے بھی ماشاءاللہ بزم کے کاکیں ہیں وہ آپ نے ان کے نام کی محفل سے جائی پیرو مرشد فرمانے ہیں آپ فرمانے ہیں وڈے کار جائیے تو شہاہ بھی وڈی مل دی وڈے کار جائیے تو شہاہ بھی باست پتر این ایک کام کری ہو کہ اپنی چولی ہیں صدیان رکھی ہو چولی نہ پوٹھی کار لیں کیونکہ چلو حضرت نے پھر مجھے چھیڑ دی ہے حضرت جنید بغدادی رامت اللہ حضرت جنید مل دوزنید ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائی 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 کی آسلاللہ لبائی لبائی کی آسلاللہ تاجدار ختم نموت زندہ بات زندہ بات خالے صاحب نے بہت بڑے ذرف کا مزارہ کیا تو زیادہ انتیار نہیں لینا ان کا بات جی ان کو کہیں جی آ جائیں وہ حضرت یہ بزم والوں کے لیے سپیشلی تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کانا سے سیکھا آپ نے اخلاص کانا سے جنید بغدادی جی آپ نے اخلاص کانا سے سیکھا آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے مہلے کے نائی سے سیکھا اس کی حضور نائی سے اخلاص پتر سیکھنا کبھی باندھنا کرتا بندے کے برے دن اسی دن شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں محبوب نے فرمایا گوڑ سے لے کر گوڑ سے لے کر گوڑ تک سیکھتے رہنا ہے جی دن بندہ کہتا ہے نہیں جی میں ہوں مکمل ہو گئے ہیں سمجھو کام کراب ہو گیا وہ سیکھنے والے لوگ تھے وہ سیکھا کرتے تھے عرض کی حضور نائی سے اخلاص کس طرح کی کھا آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا بال بڑے بڑے ہوئے تھے کہتے ہیں میں اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنیت جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ پیسے تھے نہیں بال کان سے کٹواتا پیسے تھے نہیں بال کان سے کٹواتا کہتے ہیں میں نائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا وہ بال کٹ رہا تھا کسی کہتے ہیں جب اس نے میری جانے توجہ کی تو میں نے السلام علیکم کہا اور میں نے کہا بھائی تُنہیں بڑے بال پیسے لے کے کٹے ہیں تو آج پہلی بار میری اللہ کے لیے کٹ دے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کٹ کے کٹتا ہوں کہتے ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے آیا یہ نہیں کہا کہ کٹ کے کٹتا ہوں نہیں اس کو اٹھا دیا مجھے کرسی پہ بٹھایا میرا سار چومہ بال کاٹتا جائے اور روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسوں کے لیے کٹے ہیں آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کٹا ہوں اب حضرت سیدنا جنہید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا اچھا کبھی اگر اللہ بھی مجھ پہ وقت لائے نا تو میں تجھے اس کا بدلہ ضرور دوں گا آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے حضرت عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے پیسوں کی نا تھیلی تیار کی اور میں لے کے نائی کی دکان پر گئے وال کاٹ رہا تھا کسی کہ میں نے سلام کر کے اس کو کہا مجھے پہچانا اس نے کہا آپ جنہید بغدادی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تُو نے میرے اللہ کے لیے وال کاٹے تھے اس نے کہا ہاں یاد ہے آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے بڑھائی میں نے کہا پھر یہ اس کا بدلہ لے لیتب نہیں تھے آ جائے ہیں تو رکھ لے اب آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے یا شیخ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن نبی تو آپ کو تصور کی ابتداء بھی نہیں آتی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا آپ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے اے جنہید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں اخلاص اخلاص اللہ 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 موسیقی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے بہتر جی ٹھیک ہے جی اخلاص اخلاص پھر انشاءاللہ جو عمل اخلاص سے ہوتا ہے پھر اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے اللہ سب کی خیر فرمائے جی ماشاءاللہ میرے مسلک کا بڑا خوبصورت نام ہے خود بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ